اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی مجیب رحمان شامی جاکٹر حسن اسکری ایاز میر اور سلمان غنی صاحب تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بہت زیادہ دماغہ حیث قسم کے انکشافات کیے ہیں ایاز میر صاحب نے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن خان صاحب پور امید ہے وہ کہرے چودہ ماہی سے پہلے اگر اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ عدالت کا فیصلہ موجود ہے وہ تو نہیں رہنا یا آپ کہتے ہیں کچھ شرط لگا لے کچھ بیٹنگ یہاں پہ آپ کر وہ نہیں ہو رہے کس بات پہ وہ کریں گے پہلے وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی خاجہ آصف کا بیان بعد میں سب سے امپورٹنٹ تو خاجہ آصف کا بیان ہے کہ حالات ایسے ہیں ملکے کہ میاں نواز شریف نہیں آ سکتے یہ ہمارے لیے بہت بری خبر ہے حضرت آپ انتظار کر رہے ہیں سنا کے آ رہے ہیں آ جائیں گے آ رہے ہیں ایسے ایسے ہم نے مشن ان کے دیکھے آ جائیں گے خوش حمدید آپ نے کہہ رہے ہیں کب وہ انہوں نے سچی باتیں دو آدمیوں نے کی کیا ایک نانا سناولہ نے کہ یا ہم ہیں یا وہ ہیں اب آپ نہ سمجھیں نہ سمجھیں دوسری سچی بات خاجہ آصف نے کی ہے حالات ایسے ہیں کہ نہیں آ سکتے وہ تب ہی آئیں گے جب حلاتھی حلاتھی کب ہوں گے جب عمران خان کا خطرہ پی ٹی آئی کا خطرہ ٹل چکا ہوں جب ہم اس کا علاج کر چکے ہیں اچھا جب تک اس خطرے کا علاج نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہوں آپ وہ کر دیں یہ کر کیا رہے ہیں یہ تو وہ کر رہے ہیں جو سردار جی نے وہ جوہوں کے ساتھ کیا تھا کہ ہم کبھی بنین اس طرف کریں گے اتار کے پھر اس طرف کریں گے ہم تھکا تھکا کے ان کو مار دیں گے یہ ان کا وہ ہے پرویز علائی چودری پرویز علائی کے گھر جو وہ سارا کچھ ہو ہے جو آپ ہے آپ کو پھر بھی پوزیٹیو جو آپ جو چار دفعہ تو آپ کہتی ہیں اس میں جو اچھی خبر یہ ہے کوئی آپ نے حال دیکھے انہوں نے کیا کیا ہے نواب کالا باغ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا جنرل زیا اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں تا ہوتا ایک دفعہ میرے گھر پہ ریڈ ہوا تھا جنرل زیا اللہ کی ایسے کسی نے نہیں کیا تھا کہ آ کے وہ کرنے ہیں اور جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے وہ کیا جائے یہ جو ہے یہ نئے میار قائم کیے جا رہے ہیں کیونکہ چودری شجاعت حسین کا گھر جڑا ہوا ہے چودری پرویز علائی کے گھر سے اور ایک گھر میں جائیں گے آپ دوسرے گھر میں بھی داخل ہو جائیں گے تو برحال جو کچھ ہوا ہے اس کے باوجود فریقین جو ہیں وہ انہوں نے مو نہیں موڑا وہ مذاکرات پر بیٹھ رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو یہ نہیں کہا کہ بائیکارٹ کر دو تو جب وہ امید دلا رہے ہیں تو ہمیں نا امید کی کیا ضرورت ہے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کوئی صورت بہتر ہو جائے بھئی جھگڑا کس بات کا ہے دیکھئے الیکشن جو ہیں چودہ اکتوبر کو تو ہوتے نظر نہیں آ رہے لیکن دو ہفتے کے بعد ہو جائیں گے دو مہینے کے بعد ہو جائیں گے الیکشن تو کرانا پڑیں گے نا تو اگر تھوڑا سا ایک درمیان کا راستہ نکال لیا جائے تو ہمیں کیوں پریشانی ہے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے وگر نہ تو چھڑکوں پہ پھر معاملہ ہوگا عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ ریلی کی قیادت کریں گے کیا محمود کو رحیت صاحب بھی ایک ریلی پہ آئیں گے دوسرے لوگ بھی ریلیاں نکالیں گے تو ریلیاں تو پہلے بھی بہت نکالی جا چکی ہیں تو ریلیوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوا اب دوبارہ ریلیوں سے کیا مسئلہ حل ہوگا وہ ہیں پرائیم نیسٹر شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کی نمایت میں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحب نے کوئی بیان تو نہیں دیا لیکن وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے سے کاثر تھے وہ مجوسی کا اظہار کرتے نظر آ رہے تھے آج ایسا دومر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا دیکھیں نا میں نے آپ کو کہا نا کہ دونوں سائٹوں پر ایسے لوگ ہیں پھر میں وہی کل والا سوال اٹھاؤں گا کہ پھر بیٹھے کیسے کہ ایک گھنٹے کے اندر مذاکرات پر اماز گی اسی گھنٹے پاکستان تحریک انصاف بیٹھنے کی اور بیٹھ کر بات چیت کرنے کی بات کر رہی ہے تو اس میں ہمیں ان کی بدنیتی کہہ نہیں ہے اس کا مطلب وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ معاملات آگے کی طرف چلیں اور جو لوگ مذاکرات میں بیٹھے ہیں آپ ذرا دیکھیں دونوں سائٹوں سے یہ وہ لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں وہ چھاتہ بردار نہیں ہیں کہ جو لوگ فواد چودری صاحب ہیں شاہر محمود قریشی صاحب ہیں اور ادھر سے آپ دیکھیں اسحال صاحب ہیں خاجہ سعید رفیق صاحب خاجہ سعید رفیق صاحب ویسے تو بڑے مترک لیڈر ہیں لیکن وہ شروع سے یہ بات کر رہے تھے میں نے اگر کی ایسی سپیچی سنی ہے کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ عمران خان صاحب کو ہمارے ٹرک پر سوار ہو نہ پڑے تو میرا خیال ہے کہ اگر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس مایوسی میں حصہ دار بننے کی بجائے پاکستان کو اگر آگے کی طرف لے جانا ہے تو انتخابات ہی ایک حال ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ معاملہ صرف عدلیہ کی حد تک نہیں ہے اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ہم ثابت نہیں کر سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قیفیت کے اندر یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے اس میں تناؤ اور ٹکراؤ ایک اروج پہ تھا عدلیہ نے راستہ فراہم کیا ہے فیصلے دو ہوں گے دیکھیں یہ بھی ایک فیصلہ کریں گے کوٹ نے بھی فیصلہ کرنا ہے دیکھیں کوٹ نے خموشی اختیار کی ہے ابھی انہوں نے ڈیٹ نہیں دی یہ کیس وہاں پر موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ راستہ اسی طرح ہی نکلے گا اور جب سیاسی مسائل کے سیاسی حل کے لیے سیاستدان مل بیٹھتے ہیں پچاس پرشنٹ مسئلہ اسی دن حل ہو جاتا ہے جولائی کے فرسٹ ویک میں اگر آپ ڈیسولف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین مہینے کا مارجن وہی اکتوبر آجاتا ہے اچھا اور اگر نیچرل ان کی ٹینور ختم ہوتی تب بھی اکتوبر آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک تجویز یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے بھی ختم کیا جاتا ہے تک بجٹ کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھئے دو ہزار اٹھارہ میں جو آپ کی فیڈل حکومت تھی اس کی ٹینور ختم ہوئی تھی اکتیس مہی دو ہزار اٹھارہوں کو اور فض جون کو کیر ٹیکر پرائی منسٹر آ گیا تھا صوبوں میں پرائی منسٹر کیر ٹیکر پرائی منسٹر ویڈن ون ویک آ گئے تھے آٹھ جون تک سارے کیر ٹیکر چیف منسٹر آ گئے تھے انہوں نے بجٹ دیا تھا دیکھئے انڈر لاؤ کیر ٹیکر گورنمنٹ چار مہینے تک کا بجٹ دے سکتی ہے اور جب وہ حکومت آتی ہے جب وہ حکومت ریگلر حکومت آئے گی تو وہ پھر یا تو اس چار مہینے کو ختم ہونے کا انتظار کرے لیکن اگر وہ چاہیں اس سے پہلے ایک ریگلر بجٹ فل ایئر کا دے سکتے ہیں تو ان کیر ٹیکرز جو ہیں وہ چار مہینے کے بجٹ انڈر لاؤ ایڈمیسیبل ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں یہ ہو چکا ہے شورٹلی بتا دیجئے آئی ایم ایف مائدہ بھی رکاوٹ نہیں بنے گا اس معاملے میں دیکھیں آئی ایم ایف کا مائدہ کی پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جب تک مائدہ نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہو ہو سکتا اس کا راستے میں کوئی ایسا رکاوٹ نہیں ہے وہ اس کی کیوں نہیں ہو رہا اس کی ڈیفرنٹ کونسیڈریشن آپ اگر ٹائم ہو گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ مائدہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے ٹیک ہے میں اس پوائنٹ پر دوبارہ ہوں گے آپ کے باس لیکن اس سے پہلے آیا سب آئی ایلان جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے ان دونوں جماعتوں کو مجبور کیا کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں کس کے کہنے پر یہ آئے مذاکرات کے لیے اور آپ کو وہ بھی اندازہ ہے کہ یہ کون سی طاقت ہے کس کے کہنے پر یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلے گا تو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ نون والے جو ہیں وہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ نہیں چاہتے ایک الیکشن ہو اب پتہ نہیں کس کو رستے سے ہٹایا جائے گا یا الیکشن کے لیے کیا کچھ ہوگا یہ تو رب ہی جانتا ہے لیکن حالات اس وقت جو ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ سفتحال احتیار کر چکے ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوتے یا مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو مارش اللہ بھی لگ سکتا ہے تو یہ تھا آج کا پروریم اجازت دیجئے اللہ حافظ